کہ تمام محبورتن لوگوں کی کلیکٹیو وزن سے اجتماعی دانش سے اس گوران سے نکل سکتا ہے اس کے لیے ہم سب نے مل بیٹھ کے جب جب جہاں جہاں بات کی تو ہم نے صرف یہ نکتہ نکالا کہ پاکستان جب تک آئین کے دائرے میں نہیں چلے گا اور ہر ادارہ آئین میں متعین کردہ اپنی زمداری میں نہیں چلے گا اور پاکستان کی پارلیمنٹ جو پچیس کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے یہ پالیسیوں کا منبع نہیں ہوگی داخری اور کالیجی پالیسیاں یہاں سے نہیں بنیں گی اور ملک میں جو ہماری مختلف صوبے ہیں ان کو شکایت ہے کہ ہمارے وسائل کو الفاظ میں غلط استعمال نہیں کرنے لٹا جا رہا ہے یا ہمیں اس کا اصدار نہیں بنایا جاتا اس آئینز کی تجویز یہ ہے بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے پشتنخواہ وطن کو آپ نے بلوچستان کو آپ نے سندھ کو آپ نے پنجاب کے عوام کو آئینی گارنٹی دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں آئینی طور پر ان پر پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے پاکستان بلکل بہترین ملک بنے گا چلے گا اگر ہم آئین کے دائمے رہیں گے افواج پاکستان یا ان کی ایجنسیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ایک ملک ایجنسیوں کے بغیر چل نہیں سکتا ایک ملک ایک بہترین فوج کے ذریعے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہماری افواج کو یہ میربانی کرنے ہوگی جس طرح دنیا کی دوسری افواج امریکہ کے ہو فرانس کے ہو برطانیہ کے ہو بڑی بڑے جمہوریتوں کے ہو جس طرح وہ افواج ایک خاص دائرے میں رہتی ہیں ہماری افواج یہ میربانی کریں اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ ان دائرے میں رہیں ہم سب ان کو سروٹ بھی کریں گے ان کے لئے جو کچھ ہو سکا بندبس بھی کریں گے فروفیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا الائنس بنا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ الائنس پاکستان کو بالکل پاکستان کی تشکیل ناؤں کا الائنس ہے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ستر سال ہوگئے پچتر سال ہم دن بے دن دوبے جا رہے ہیں دن بے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس لئے ہم نے یہ بسم اللہ کی ہے اس میں ہم تمام وطن کے بے وطن جنرلسٹوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کرو ہمیں راستہ بتاؤ ہمارے ساتھ دو ہمیں بتاؤ تاکہ ہم یہ کٹے مل کر خدا نہ خواستہ اس ڈوبتی یا اچکولے کاتی ہوئی کشتی کو ان خطرناک تفاہنوں سے نکال سکیں الائنس نے اپنے پارٹیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک ایک نمائندہ کوارڈنیشن کمیٹی کے لیے ہمیں دیں ان کی بڑی مہربانی ساری پارٹیوں نے ایم این ایم نے سہید اسد عباس نکوی کا نام دیا ہے بی این پی سہید اسد عباس بی این پی نے ساجد ترین ڈوکیٹ کا نام دیا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے عبدالعیم زیارتوال ہے اس آئی سی سید جواد الحسن کازمی کا نام ہے پی ٹی آئی کے حسین اکنزادہ یا زفزائی ہیں ہماری جب میچنگ ہوئی تو کنسنسز یہ بن رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حسین اکنزادہ کو ہم کوارڈنیٹرن بنائیں یہ کمیٹی اس باڈی کے لیے کوئی بائی لاز بنائے گی اور یہ ہمارے کام وہ کرے گی اس لئے یہ پرس کانفرنس ہم نے یہاں بلائی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان میں جمہوری انداز میں جو عین ہمیں حق دیتا ہے اسملی کا جو عین ہمیں حق دیتا ہے جلسے جلوسوں کا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر زلے کا اگر ہو سکے ہر زلے کے بارز میں جائیں ہر ڈیویزن کے بارز میں جائیں سپریم کورٹ کے بار بار میں جائیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ علاقوں کے باروں میں جائیں بار روم میں ریکویسٹ کریں اکلا سے ان سے بات کریں اور علاقے میں جلسوں کا انتظام کریں ایلائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے پانچ تاریخ کو کراچی میں ہمارا جلسہ ہوگا پانچ تاریخ کو اس ایلائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں دس تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں اس وقت تک پھر ہم لگے رہیں گے بس یہ ہمارا وہ تھا آپ جانیے یہ آپ کے اس پہ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل یہ یہ ایلائنس پھر یہ بڑھائے گی ہم ایک بات پہ ہمیں ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض نہ ہو ابھی ہم کیا کریں علماء بیٹھے ہیں قرآن کریم سورہ نساء میں واضح ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ حق حق گوائی نہ چھپاؤ اگر یہ آپ کے باپ کے خلاف ہو ماں کے خلاف ہو خاندان کے خلاف ہو تو جب اس کا حکم ہے ہم یہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ آٹھ فرویلی کے الیکشن میں الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے جس شریف آدمی سے پوچھو مسلم لیگی ہو پپل پارٹی کا ہو کسی اور پارٹی کا ہو اس سے آپ پوچھیں کراچی ڈیویزنگ کی تمام تقریبان اکثریت لوگوں نے پی ٹی آئی کو گھٹیا اسلام آباد کے اردگیر کے علاقوں میں پی ٹی آئی کو گھٹیا یہ بات کہنے سے لوگ بس مشتہل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بابا یہ ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے آپ کا خوف کسی جرنیل سے ہوگا آپ کا خوف کسی ملک سے ہوگا بابا ہمارا خوف وہ ساستی سے ہے وہ بڑا ہم اس کے ہم اس کے حکم کس دعمیل کریں گے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ نہیں چھپانا حق نہیں چھپانا حق گوئی ہو بے باکی ہمیں اقبال فرماتے ہیں آئین جوان مردان حق گوئی ہو بے باکی اگر حق گوئی پہ ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی شعباز بھائی کوئی دوسرا بھائی ابھی انہوں نے یہ میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں اپنی تقریر میں اپنی طرف سے بھولوں گا شعباز نے کہا ہے کہ کوپریشن یا کیا ہونی جائے بسم اللہ کریں پیپل پارٹی ہے مسلم لیگ ہے میں ان سے ریکویش کروں میں نے مشورہ نہیں کیا ہے اور پارٹیوز ہیں دو دو نمائندے پوائنٹ کریں جو ہمیں گائیڈ کریں کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کس طرح ملائے جاتا ہے بسم اللہ پیپل پارٹی نوید کمر ہو خورشید شاہ ہو مسلم لیگ کے طرف سے جو بھی ہو پارلیمنٹ کی طاقت کے کمپرومیز نہیں کریں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو بلے جو بھی وزیریالہ ہو ساری پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہیے داخلی اور خارجی ابھی ایرانی سادسا آئے تھے میں لوگوں سے نہیں پوچھا وہ شریف آدمی کی خواہش تھی میں اخباروں میں پڑھا کہ ارے ایک اجتماع ہوتا اور میں اسے مضام خطاب کرتا کہ آسمان گرتا امیتی کمزور بھی تو نہیں ہے کہ ایسا ہوا بنا دین ترریرزم ہے ہم کسی بھی شہر میں ایک شریف میمان کے لئے کچھ لوگوں کا بندبس کر سکتے تھے یا کم سے کم ہم اس پارلیمنٹ میں تو لے آتے پارلیمنٹ میں آکے وہ بات کرتا یہاں تو کسی نے گربر نہیں کرتا بس یار لوگ ہیں انہوں نے بس شروع کر دیا ہے خدا ہمیں بھی ادعہ تھے خدا ان کو بھی ادعہ تھے بس میں اتنا بولنا چاہتا تھا میرے ساتھی آپ کے سوالات بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس الیکٹرونک میڈیا کے خواتین وزرات ہمارے محترم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر جناب محمود خانہ چکزئی صاحب رسائے یہاں پہ ساتھی ساروں کو اسلام علیکم میں بالکل ٹو دی پوائنٹ مختصر بات کروں گا ہمارے ساتھیوں نے بات کرنی ہے سب سے پہلے کل انشاءاللہ جمعے کے دن پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اپنے مظاہرے کرے گی فارم فارٹی سیون کی جو حکومت بھنی ہے اس کے خلاف اور جو بائے الیکشن پنجاب کا ہوا ہے اس کے خلاف اور ہمارے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف چودری پروے زلائی صاحب کے خلاف ہمارے جو خواتین جو پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں ہمارے مرد اور خواتین جو ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہے ہیں اس کی خلاف ہم لوگ مظاہرہ کریں گے اور عوام کو ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ جوک در جوک اس میں شامل ہو یہ ایک بہت اہم آواز ہے اس کی وجہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی بھی ہدایات آئی ہیں وہ سارے ساتھیوں کو سلام بھی پیش کر رہے تھے میرے ساتھ صاحبزادہ حمد رزا صاحبی اتفاق سے ہم لوگ ان کی پیشتے دنوں بھی ملکات ہوئی تھی اور ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ رینے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے پر دیئے تو پرواز کریں آزادی کی پرواز ہونی چاہیے حق اور سچ کی پرواز ہونی چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اسی کاروان کو اس طرح کے محمود خان عجقزئی صاحب نے بعد یہاں پہ کہی ہے کہ پانچ تاریخ کو ہمارا جلسہ رب نے چاہایا انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ہوگا اور دس تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ پیسل آباد میں ہوگا اس کے بعد ہم نے گجرات میں کرنا ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم لوگ کریں گے خیبر پختوب خواہ میں کریں گے ہر جگہ کریں گے بارز کے پاس جائیں گے خود جا کے ہم لوگ بات چیت کریں گے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے یونیورسٹیز میں کریں گے پورا پروگرام ہمارا تشکیل ہو رہا ہے اور اس پہ مقصد کیا ہے بار ہا بار ہم لوگ ایک چیز دور آ رہے ہیں حق اور سچ کی آواز اور آئین اور قانون کی بالدستی صرف یہ چاہتے ہیں سارے ادارے پاکستان کی جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کو اس کو بالدستی رکھیں سب سے پہلی بار دوسری چیز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چھے ججز ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط لکھتے ہیں ایک ریٹرنگ آفسر این اے آٹ باجوڑ کا تحریری ایک خط لکھتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور نام لے کے یہ نہ آپ کہہ رہے نہ میں کہہ رہا ان کوئی کہہ رہے یہ بقاعدہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لے کے آئے سائے کا کہہ کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اداروں کو کام کرنا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ملک کے جو جو گرفائی سردیں ہیں ان کی تحفظ کے لیے کام کریں ان کے لیے انٹیلیجنس قیدر کریں نہ کے سیاسی ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ لیں سب سے پہلی بات دوسری بات ابھی آپ کا بائی الیکشن ہوا ہے اتفاق سے ہم لوگ مختلف پنجاب کے شہروں میں جا رہے تھے سبزادہ صاحب بھی تھے ہمارے باقی ساتھی بھی تھے جو وہاں پہ میں نے فلور اف تحسن پہ بھی بات کی کہ آپ کے سیکشن بنوے ہے آپ کا الیکشنز ایکٹ انیس سو دوہزار سترہ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفسر جو کنٹیسٹنگ کینڈیٹ ہے امیدوار ہے اس کا الیکشن ایجنٹ یا اس کا آتھرائیسٹ شخص کے سامنے وہ گنتی کرے گا اور وہ گنتی نہیں بلکہ ریزلٹ ٹیبلیٹ کرے گا ہمیں وہاں پہ ریٹرننگ آفسر کے دفتر میں جانے ہی نہیں دیا بک سے سٹیمپ لگا کے بھرے گئے اس کے خلاف ہم لوگ مضامت کرتے ہیں اور یہ لیگ ہم لوگ آگے لے کے جاتے ہیں چیز کہ پاکستان میں صاف پر شفاف الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ خواتین و عزرات ایک اور اہم بات کیونکہ ہم لوگ آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کا جو عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں وہ ان کی طاقت ہے نہ کہ ان کی کمزوری ایک اہم انکشاف ہمارے کئی ساتھیوں نے آج ان سے ملکات کی ہے اور آپ کو مطلب آپ کو حیرانگی ہوگی میرے ساتھیوں کو میں بتا رہا ہوں میں اس سے پہلے موقع نہیں ملا کہ جو ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی یہ آجننگ کے بعد جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا وہ سپریس کیا گیا تھا ان کو بروقت طبی علاج نہیں ملا ان کے اسی جیز میں ان چیزوں میں چینجز آئی ہیں وہ بارہ بار کہتی رہیں کہ مجھے پرائیوٹ ہسپتال میں لے کے جائیں جہاں پر پرائیوٹ ہسپتال اس لیے کیونکہ سرکاری ہسپتال میں ریزلٹس جو ہیں وہ چینج ہونے کے خطرات مطلب وہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ چینج ہوگی اور ہوتے رہے ہیں اور وہی بات ہوئی ہمارا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہوا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کیسز فل فور ختم ہونے چاہیے ان کو رہائی ملنی چاہیے ان کا ان چیزوں سے وہ گھریلی خاتون ہے ان کا ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے آج پاکستان کا پاکستان تحریک انصاف کا یوم تحسی سے ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے اور آج سے اٹھائی سال پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ حق اور سچ کی فتح ہونی چاہیے پاکستان میں بہت شکریہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بڑے تحولات دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف فیوچر ایسٹ کا ہے اور یہ جتی بھی جنگیں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور باقی یہ ساری کی سارے شفٹ آف پاور کو سلو کر کے رکنے کی ہیں ان حالات کے اندر پاکستان سٹیٹیجی کے لیے آمجہ کا بار واقعہ ہے پاکستان ایک بڑا نقش رول ہونا چاہیے تھا پچیس چھبیس کروڑ عوام کم ملک ہے ایٹمی ملک ہے لیکن پاکستان ایر ریلیوینٹ ہو کر بہت کمزور ہو گیا ہے اس کی کوئی حسیتی نہیں رہی ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا خوف زدہ ہے ڈرہ ہوا ہے سہمہ ہوا ہے اور ہم پر جو لوگ مسلط ہیں یہی سبب بنے ہیں آئین کے اوپر عمل نہ ہونے کے آئین کی سپریمیسی کے خلاف سربرندی کے خلاف اور قانون کے عملداری کے خلاف ہمارا آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے ہمارے پورے صبح کو کٹھا رکھتا ہے وہ اپنی حمیت کھو بیٹھا ہے ان کی نگاہوں میں اور بلکل پاکستان کے اندر جس کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے اور جس کی کوئی حیثیت باقی نہیں چھوڑی یہی ڈاکومنٹ ہے آئین کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے اور قانون آپ کے سامنے ہیں قانون اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے ہمارے ایک استاد تھے علامہ اعت اللہ محمد تقی جعفری کوئی سروں کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک یہ لائٹ گراس کرے ڈرائیو کرتے وقت اس کو روکو اس کی آنکھیں چیک کرو یہ اندہ ہے اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے اتنا پست کیوں سمجھا ہے قانون کو اس نے کہ اس کو دن دیارے پاؤں تلے روندہ ہے اس وقت پاکستان کے تمام کی تمام مشکلات کی جڑ آئین سے بغاوت اور قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے آئین کے مطابق ہونا چاہیے پھر جیسا کہا جاتا ہے عوام دیکھیں عوام بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے ہیں اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے آپ نے جنگ لڑنی ہے عوام نے بوجھ اٹھانا ہے آپ نے جو فیصلہ بھی کرنے ہے سلوہ کرنی ہے مشکلات پیدا ہونی ہیں جو بھی ہونا ہے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے عوام نے سفر کرنا ہے عوام نے قربانی دینی ہے تو عوام کوئی ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں آپ عوام کے ریلیونٹ ہونے کہ جگہ کونسی الیکشن ان کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر قوانین بناتے ہیں فیصلے کرتے ہیں آئین کے مطابق قانون کے مطابق تو جب آپ نے آوے کا آوائی بگڑ چکا ہوں ملک کا ملک بلکل جسے کہتے ہیں کہ کچکا ہوا بن گیا کچکولے کھانے والی کچھتی جیسے کہتے ہیں اس کی چولے ہیلی ہوئی ہیں سب نے فیصلہ کیا ہے ہم اس بطن کے اندر آئین کے تحفظ کی خاطر اٹھیں گے اس کی سربلندی کے لیے اٹھیں گے کانون کے ملداری کے لیے اٹھیں گے تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے اگر آئین پر عمل ہوتا کانون پر عمل ہوتا تو آٹھ پرولی کے دن جو عوام نے اپنا منڈیٹ دیا تھا پی ڈی اے کو کبھی نہیں چھینا جا سکتا تھا اگر کانون پر عمل ہوتا تو ایک جہلی کیس واقعا شرم آتی ہے ادھے والا کیس ایک خاتون پر جو گریلو خاتون ہے جو غیر شریع ہے غیر اخلاقی ہے غیر آئینی غیر قانونی ہے وہ ان بد کردار اور بد اخلاقوں نے مسلط کیا ہے افسوس ہوتا ہے واقعا کہ آپ اختلافات کے اندر گھروں میں گھس جاتے ایک خاتون جو نان پولیٹیکل ہے وہ تو مومن بار کے سفروں میں بھی اپنے شور کے ساتھ نہیں جاتی سوائے مکہ مدینہ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ قرآن و سنت سپریم ہے یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے کیا ہے سارے کا ذرا تو لہٰذا ہمیں درست راستے پر جلنے کے لیے پاکستان کو مشکلہ سے نکالنے کا سرات مستقیم سیدھا راستہ صحیح راستہ وہ آئین کے مطابق جلنا ہے قانون کی عملداری کو لے کے آنا ہے ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا یہ پاور کا جو پیاس اور عطش ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے یہ پاور پولیٹکس ستم ہونی چاہیے تمام کی تمام برائیوں کی جڑ یہ پاور پولیٹکس ہیں اقتدار کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے ہر حال میں اس کو نوچنا ہے مردار کی طرح چیر پھاڑ کے کھانا اس کو ہم نے گد بننا ہے لہذا الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے محمود خان چکزی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس تمام طبقات کے پاس جائیں گے چاہے وہ کلا ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ کسان ہیں ابھی دیکھیں کسانوں کا کیا حال ہے اس وقت کتنی مشکلات ہیں اس وقت کسانوں کے لیے اب کس ٹیم گندم لے کے آگئے ہیں ان کی گندم خریدے والا کوئی نہیں ہے اب دلالوں کے جناب وہ ہے سستی گندم خریدے جا رہی ہے ان کی جو کمائی ہوتی ہے جو انتظار ہوتا ہے ان کا چلو جو کچھ گا ہم سے آگے سلسلہ چلائیں گے وہ بھی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو تو باقی دوست باقی باتیں کریں گے میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا لہٰذا یہی راستہ ہے سیدھا راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا پاکستان کو طاقتور بنانے کا پاکستان کے عوام کو ایک اٹھا رکھنے کا اور ایک قوم بننے کا میں صرف ایک بات یہاں پہ اٹھ کروں گا جو جو آہ جو سکلاب آنے وعدہ ہے مہنگائی کا وہ خواتین وزرات آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس حکومت کی غلط پالسیز کی وجہ سے یہ صرف میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا تھا جی آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تینکیو ویری مجی میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بزرگ پہلے بات کر لیں تو آخر میں صرف جو کیچ کرنے والی بات رہ جاتی ہے جو رہ گئی ہے تو آہ اولاں تو پنجاب کی سیٹیفائیڈ ڈاکو اور غاصب حکومت کا جو وہ بدماش آئی جی ہے اس نے دوبارہ پنجاب میں آہ اپنی حرکات شروع کر دی ہیں فیصل آباد کے جلسہ سے پہلے ہی کل رات کو آفیشلی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے جس کے بعد کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ساری رات گزشتہ رات شاپے بجھتے رہے اور اس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے تمام ایمین ایز اور تمام ایم پی ایز کے گھروں پر ریڈز کیے جا رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل رات تقریباً نو پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں پر ریڈ ہوئے اور آج ابھی تک چھے پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو چکے ہیں میں نے آہ وہ ہمارا ایک وزیرہ پتہ نہیں اس ملک کے اوپر کو افرید کا سایا ہے کہ پہلے وزیرہ داخلہ ملا تو رانہ سناولہ ملا اور اب ملا تو موسن نکوی مل گیا تو میں اس کو وزیرہ داخلہ کو اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولٹیکل ورکر جو ہے وہ جدوجہد کا عادی ہوتا ہے وہ یہ پولیس کی مار شیلنگ ڈنڈے یہ تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کی چادر اور چار دیواری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی جان جو غیرت مند ہوتا ہے نا وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے ہم آپ کو صرف واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان چھپ آپ آپ نے ہمیں گرفتار کرنا سو بس ملا ہمارے گھروں پر جانا جائیں لیڈی پولیس ہاتھ لے کے جائیں چیک کر لے اگر کون در ہے لیکن اگر کسی نے ہماری ماں بہن کے ساتھ کو بتتمیزی کی میں نے آج سے دس ماہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی میں آج بھی کٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہاتھ کٹ کے واپس آئے گا یہ آپ کی بدماشی یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا فیصل آباد کا جلسہ انشاءاللہ داشت تاریخ کو ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا آئی جی کیسے ہو جلسے کو روک پائے گا اور لاسلی اخلاقی گرواہت کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندید آدمی کی اہلیہ ہے یہ صرف ان کا ایک قصورہ بشربی بھی گا کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا آپ نے اس خاتون کی ریپورٹس بھی نہیں ہونے دیں آپ نے ان ریپورٹس کو پھر جب کروائیں تو اپنی مرضی سے کروائیں اور اس کے بعد جب آپ کروائیں گئیں تو ان کی ایسی جی کے اندر اور دیگر ریپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو ہمارے بزرگ ہیں تو بڑی تحریکیں دیکھی ہیں عمر ایوب آئی نے بھی ان کے والد نے رجا صاحب نے تمام ساتھیوں نے میرا باجنے میں بڑی بکتائی لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا تو یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے پھر چیخیں نگلتی ہیں اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی تو آپ میربانی کریں غریب کارکون کا غریب ورکر کا وہ ہر پارٹی کا کارکون اپنے قائد کی محبت میں اور پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کی محبت میں باہر نکلتا ہے اگر وہ باہر نکل کے ایک پیسفل پروٹسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع دیں اور آخری بات کہ اب خدا اس ملک کے حال پر رحم کرے میں خواتین کی بہت عزت کا قائل ہوں اور الحمدللہ آج تک میرے مو سے آج تک کسی آدمی نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی نازیبہ بات آج تک نہیں سنی میں کبھی اخلاقی گروہت کا یا اس جو ایک ریڈ لائن ہے موریلیٹیز کو اس کو کبھی کروش نہیں کرتا لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عورت جب انتقام آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عورت جب انتقام پر اتر آئے تو اس کا انتقام بہت بورا ہوتا ہے تو پنجاب کی جو وزیرالہ صاحبہ ہیں پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے اب تو ہماری وزیرالہ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لی تو اللہ تعالی اس حال کے اوپر رحم کرے کہ ایک تو عورت اوپر سے منتقام المزاج اور اوپر سے آپ پنجاب پولیس کی وردی خدا اس ملک کے حال کے اوپر رحم کرے میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں باقی جتنی پارٹی کی گائیڈ لینڈز ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا یہ مومنٹ چلے گی یہ رکنی نہیں اور میں آخر میں محمود خان صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں پروپوگیٹ کیا گیا ہمیشہ کہ بلوچستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے یا آئین پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے لیکن پشین میں اور چمن میں پاکستان زندہ بات اور آئین پاکستان زندہ بات کا نعرہ وہاں کی عوام نے لگایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تحریک ہے اور اس پر آپ مبارک بات کے مجھ سے ایک ہے کہ آپ نے پاکستان کی بات کی آپ نے آئین پاکستان کی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی فلا اور بقا کی بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس اچھے انجام کی طرف جاری ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دیا ہوئے انہوں نے کافی عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارڈر ہے لیا ہے کچھ لوگ وہاں پر لوگ رہتی ایسے ہیں کہ ان کے زمینے ادھر ہیں گھاریں ادھر ہیں رشتہ داری ہیں ان کا آنا جانا سال سال ستیوں سے سے رائے اور پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ آتے جاتے تھے لیکن ابھی کیا ہوا تھا کہ وہاں جناب کا پاسپورٹ بنائیں اور پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئے جائیں روزانہ دست اب آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی سی چی سے لگا ہوا تھا لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا ایک ایسا فیصلہ دیکھیں ایران اور پاکستان کے والے سے بھولوجوں کا جو بارڈر لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا اتجاج ہیں اور شنوائی نہیں ہوتی یہ اندے بہرے اکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے ہمارے پر گنگے لوگ مسلط ہیں بہرے اور اندے ہیں جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم یہاں سے میں وعدہ کر گیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ کی مظلومت کی آواز اٹھاؤں گا چمن کے لوگ مظلوم ہیں ویسے بھی پاکستان سارا مظلوم ہیں اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں سراپا اتجاج ہیں کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بھارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلمت کی آواز کو اٹھائیں ان کے مطالبات جائز ہیں قانونی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں لہذا ان کا مسائل حل ہونے چاہیے اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ سرم آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درد محسوس کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے شکریہ میں آخر میں ایک اور بات کر دوں گی کہ ہمارے کچھ عاقین ایک قومی اسمبلی کو ہمارے لگروت اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں انہیں لائف تھرٹ دیئے گئے ہیں یہ پندرہ دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ معزز عاقین کو قبروں کی تصاویر بیجی جاتی ہیں اور کچھ کو قول آتی ہے مجھ سے میٹ کہ آپ کو جان سے مار دیں گے بھائی جان قبر میں جانا ہے قبر میں ہم نے بھی جانا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبر میں آپ نے بھی جانا ہے ہم نے لے کے جائیں گے ہم سے کوئی برا کر کے جائیں گے تو ایک تو برا کرتے وقت بھی دو چار ساتھ لے کے جائیں گے اور اگر ہمارے پچھلے ان دنے تھکڑے ہوئے تو آپ کو بھی اسی طریقے سے قبر میں بھیجیں گے یہ ویسے نہیں ہونا ہے صاحب کسانوں مارو تو بول جاؤ یہ ویسے نہیں ہوگا تو یہ لیڈر ٹاپوزیشن یہاں پر موجود ہیں ہم نے یہ تذکرہ کیا ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف حراقین کو لائف تھریٹس دی جارے ہیں ان کو قبروں کی تصاویر بنا پر بنا کر بھی جاتی ہیں جو مسلمان ہیں اس کو تو پتہ ہے اس نے قبر میں جانا ہے وہ قبر سے ڈلتا نہیں ہے آپ میں شاید وہ قبر کا خواب ہے تو فیصلہ کر لیں کہ آپ انہوں اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے دنکیو ویسے مل کا حاصل ہی ہے وہ بھی ضرورت آئیے گا وہ دوسری بات یہ ہے کہ الائنس تو بن گیا ہے مرانا سب سے پوچھے لیکن کم سے کم انہوں نے انہوں نے بیس تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے انہوں نے کہا جو تحریک یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تاریخ آگے بڑھے گی اور ہم بھی اس اس تاریخ میں اس تاریخ اسی انہیں وقاصد کے لئے کام کریں گے بولانا مجاہد آدمی ہے کام کا آدمی ہے بریلینٹ آدمی ہے لگے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب دریاں ایک ایک توفان بن جائیں گے چاہتے ہیں میں ایک جواب دے دوں یہ میری پرشنل کیپیسٹی کا جواب ہے کہ اتجاجی تاریخ میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین حیاتہ فضور احمان صاحب کر سکتے ہیں صرف اور کوئی نہیں بتا سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور کرون کی اکلاف بردی کا مرک کے کون ہے چیسی کفتے ہیں اگر چیسی کفتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تحریک ہے کس کا انجام کیا ہوگا کس سے انکلیمنٹ کروائی گیا بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے حد پہ آج مجھے کہا کہ یار یہ تو ہیدی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں میں تو حیران ہوا کہ ہم میں کہاں چلا آجا ہوں یہ یہ ابھی شریف حض نے کہا بھی دیکھیں ہم سب نے حلف حلف ہوتا ہے حلف وعدہ ہوتا ہے ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم حفاظت کریں ابھی حفاظت ہمارے فاصل فواج کہاں ہے ہمارے فوجی بھائی ان کا حلف ہے شیڈون تری میں یا شیڈون فور میں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لئے کوئن نہیں دوں گا لیکن میں سیاست میں عصر نہیں دوں گا بس یہ میرے بانی کہیں اس حلف کی دائرے میں رہیں ہم لکھ کے دیں گے ہم لکھ کے دیں گے جس نے مولانا سب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہماری کسانوں کی کیا عالت ہے یہاں معافی چاہتا ہوں یہ ذاتی راج نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ سیعتمند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہ دن بردن بربادی کی طرف جا رہے ہیں ہمیں میں چاہتی مشورہ نہیں کہ ہماری ایسے قوانین بننی چاہیے کہ زیمندار پہ یہ قانونی طور پر لاغو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی موارد تے رہے ہیں وہ دوبوتا ہے وہ لڑتا ہے لیکن اس کو پیٹ برکانا اکبال نہیں ملتا یہ کہاں جائے گا ہم کہاں جا رہے ہیں اکبال نہیں ٹھیک اب ہم اکبال نہیں اس اٹھو عمری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو عمری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ عمراء کے دھر و دیوار کو جلا دو جس کے علا دو جس کے صدیہ کان کو مئی سر رو روزی اس کیت کیا خوش ہے گندم کو جلا دو ہم پاکستان کو ایک مدسرین ملک بنانا چاہتے ہیں بلہ ہم لا ہوں پارلیمنٹ میں لیکن خدا ملک بنانا چاہتے ہیں بیس کروڑ پچیس کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مرود سکتا دو جرنیلون دو شعباز ایک معمود ایک کمار ایک وار ان کا ہاتھ مرانا ان کو ڈرانا ان کو کسی بس میں رانا آسان کام ہوگا پاکستان کے لوگ میں ایمانداری سے زندگی میں کبھی نہیں میں جوٹ مولنے سے درتا ہوں جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد کی ظلم نہ ہو جس کا جس میں فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو جس میں کسی قوم کے قوم پہ ظلم نہ ہو اور لوگوں کو ان یا متوں پہ آئینی گارنٹی ہو یہ پاکستان قیامت تک چلے گا اور بہترین ملکے لے گا اس کی بنیادی یہ ہے قرآن کریم بھی کہتا ہے ہم سب مسلمان بھی ہیں دنیا کا قادم بھی یہ کہتا ہے اے دلو ہوا کرو لے تک ہم عدل کے ساتھ ہیں پلیز عدل کرو بس سر یہ بتا دیجئے دو سوال آتا ہے کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگائے گیا آج ظاہرہ تحریک کے لیے بڑا حم دینا ہے اس میں چھ سی ایسی جماعتوں کے لیڈرز کے ہمیں تصاوی نظر آ رہی ہیں یہاں پر چار میں بات کی ہے اس کی وجہ بتا دیں دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مدافلت کی عدلیہ میں اس پر کچھ ہی دل پہلے چیف جسٹس نے جو نیا بینچ شب تشکیل دیا جس کی صرف دانی بولی کریں گے اس کو کیسے دیکھیں سوری آپ نے سیکنڈ نیا بینچ تشکیل دیا گیا ہے جو سوہ موٹو لیا گیا تھا موبینہ مدافلت نے جو عدلیہ بھی بولی ہے چیف جسٹس اس کی صرف دانی کریں گے جسٹس یہادہ اپریلی جو میں ان کو الٹ کر دیا گیا گیا ہے کیسے دیکھیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس وقت آج کے سیکنڈ جو آپ کا سوال سوال کے جو آپ میں پہلے دوں گا وہ یہ ہے کہ جی یہ کیس ابھی عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے یہ ایسٹ ٹیسٹ کیس ہے اور عدلیہ نے خود اس چیز کا تحیون کرنا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں چار انٹیلیجنس پانچ انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس بیورو ہے فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے آپ کے پاس ایم ملٹری انٹیلیجنس ہے انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے اور ایک اور میں ایم ملٹری انٹیلیجنس کا میں نے نام لے گی ہے آئی بی ہے انٹیلیجنس بیورو ہے یہ پانچ ہے تائین کر لیں کہ ان کی مداخلت آپ کے ورکنگ میں آپ کو قابل قبول ہے آپ سے مراد عدلیہ کو کہ کل کو آج وزیر آزم عمران خان صاحب ہیں بشرا بی بی ہیں شام عمود قریشی صاحب ہیں چودری پرویز اللہ حساب ہیں ہماری خواتین ہیں ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کوٹس کے ساتھی ہیں وہ ان کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں ان کے کیسز کے اندر دباؤٹ ان پر ڈلے تو عدلیہ کو یہ قابل قبول ہے کیونکہ وقت چوہے وہ تو پھرتا رہتا ہے وہ تو تبدیل ہوتا رہتا ہے کال کوئی اور ہوگا اور جب یہ چیز یا قابل قبول ہے تو پھر ہوگا کیا سب سے اہم بات آج بھی صبح بھی وزیراعظم صاحب سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کراتا میں اور ان کا یہی موقف ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی آپ جو مرضی ادارہ بنائیں انویسمنٹ اور سرمایہ کاری لانے کے لیے لوگ اس کو مانیں گے ہی نہیں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی میں آپ کو چند سٹیسٹکس دے دیتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ایک سال میں آپ کا مرجہ آ گیا کم ہو گیا چھاسی فیصد سے آپ کے ملک میں جو کرزیں باہر سے آنے تھے جو آپ نے لونز لینے تھے وہ پچاس فیصد آپ ابھی تاک لے چکے ہیں بجٹ سرپے ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک بوروینگ کرنی پڑے گی ڈومیسٹک بوروینگ سے مراد کہ آپ کو ٹی بل سلوٹ کرنے پڑیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے اس کے ساتھ آئے گی افراد زر اور مہنگائی اور کمر توڑ مہنگائی اور یہ ویشل سائیکل ہے روپے جو ہے وہ مزید گھرے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفنسٹ بڑے گا آپ کے اخراجات پڑیں گے تو آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کا رول آف لاؤ ہوگا جس کے بارے میں لب لباب دیا آپ نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں عدلیہ کو آزاد کریں عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ کریں ہر ایک پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے اگزیکٹیو اپنا کرے ملک بہترین طریقے سے چلے گا نہیں کریں گے تو آپ کو ایشوز آئیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے چھے پارٹی کا الائنس ہے بلکل جماعت اسلامی کے ہمارے نئے امیر صاحب آگے ہیں انہوں نے بات کی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ چینیز انجینئر جو مارے گئے چینیز انجینئر جو مارے گئے اس میں بشام بشام میں ابھی جو تحقیقات ہوئی ہے ان کو نہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے نہ برم بم پروف گاڑی دی گئی ہے یہ کریمنل نگلیجنس ہے اوپر سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان تھے اتنی گیری اور اتنی فلانی دوچتی ہر غیرے غیرے کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے ہر سماج دشمن بدماش کے پاس بم پروف گاڑی ہے اس سٹیٹ نے اپنے بہترین دوست کے بچوں کے لئے دو بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں رکھی ان کی سفارت خانے جانے سے کچھ ہم تو شرم ہم آتی ہے کیسے ہم جائیں وہ ہمارے میمان ہیں ہمارے گاہوں میں مارے گئے ہیں پھر جائیں کہ ان کے اس پر دلخت کریں کہ بہت برا ہم تحقیقات کریں یہ خاک کروں گے جو بھی ہوں جو بھی ہمارے خارجی میمان ہو کم سے کم بلٹ پروف گاڑیاں کم سے کم بم پروف گاڑیاں ایک دو ہونی چاہیے تھا کہ ان غیبوں کی زندگی کیوں اس میں کون کون بریاں کام کرے گا تینکیو ہیدر شرازی جیو نے اسے ابھی تو وقت آئے گا پتا چلے گا آپ کی تحریک کیسی ہے ماضی میں جن کی بھی تحریکیں رہی ہیں اسے سب ملکی اس لیشمنٹ کو آئین کی پاسداری کی باتیں جلتے تھے انتاکہ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ آپ نے بیرگو میں واپس چلے جاؤ اس وقت مسئلہ یہ ستر سال سے قابض ہیں وہ اس ریاست کے آدھاروں کے اوپر ان کو قبضے سے چھوانے کے لیے آئینی حضورت میں لانے کے لیے آپسی رنجیس سیاستانوں کی اتنی ہے کہ امران خان کہتے ہیں کہ میں ان سیاستان چوروں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا اتنی بڑی طاقت جو ستر سال سے قابض ہے ان سے نیوشیر کرنے کے لیے سیاستان پہلے ایک ٹیبل پر تو آئیں کس کے لیے آپ کیا کریں گے دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ہم سے کیا یہ ہمارا فیصلہ ہے پاکستان اگر عوام کی پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا پاکستان چلے گا بھی بچے گا بھی پرسپریز کرے گا اور اگر کوئی نہیں مانتا یعنی آئین خود آئین آٹیکل سکس کہتا ہے آپ ان کو غدار کہیں فلانے کو غدار کہیں فلانے کو غدار کہیں آٹیکل صرف اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین سے کھلوار کرتا ہے جب آٹیکل سکس کہتا ہے کہ جو آدمی آئین نہیں مانتا جو آئین کی متحفظ نہیں کرتا جو اس سے کھلوار کرتا ہے وہ باغی ہے اس کے خلاف اٹھ کرنا اٹھ کرنا ہونا جہاد ہے جہاد 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 فیسبیل اللہ ہم جہاد کے لیے کنے ہیں کسی کے خلاف نہیں ہم اس جہاد کے لیے نکلے ہیں کہ ہم اپنی پچیس کروار عوام انسانوں کے ایک بہترین ملک کو بچائیں اور اسے بہترین انداز میں چلائیں حیدر شیرازی صاحب کہیں میں اس آپ کی جازت کی صاحب حیدر شیرازی صاحب آپ نے جو سوال کیا آہ پچکزئی صاحب نے اس کا تفصیلا جواب دیئے میں صرف زیلی ایک اس میں ایڈیشن کروں گا لیکن سب سے اہم چیز ہے ابھی جو میں نے سوال کا جواب دیا تھا منیادی طور پہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ اس چیز کا تہین نہیں کریں گے یہاں پہ ہم لوگ انویسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جب باہر سے انویسمنٹ آتی ہے سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہے آپ کور کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی دو پارٹیوں کے درمیان تنازہ ہوتا ہے وہ کونسی عدالت میں جائیں گے اربیٹریشن کلاؤز جس کو کہتے ہیں اربیٹریشن کلاؤز پہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عدالتیں تو آپ کا فورن انویسٹر ہس جاتا ہے آگے سے وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم لوگ کریں گے برطانیہ میں تو لہٰذا وہ الیکشن وہ الیکشن میں کہہ رہا ہوں وہ انویسمنٹ تو ادھر کھوکاتے گئی سو لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کی بالدستی پہ کام کرنا پڑے گا اور الحمدللہ ہم میں سے ساروں کے پلیٹ لیٹس نیچے نہیں ہیں ہم لوگ ایسی موقع پہ ڈٹھے رہیں گے اب سب نے امارہ ساتھ دینا ہوں گا اب سب نے امارہ ساتھ دینا ہوں گا تینکیو تینکیو سر ایک میں سیارت کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت امریکہ میں اور ابھی فرانس میں بھی وہاں کے سٹوڈنٹس یونیورسٹی سے جو ہیں وہاں پر وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں کولمبیہ سے لے کر ہاورڈ تک فرانس میں اور ایک تحریک چلا یہ سٹوڈنٹس نے ہم ان کی برپور حمایت کرتے ہیں مظلوم کا ساتھ دینا یہ انسانیت کا آئین تقاضی ہے خدا بھی کہتا ہے اور تمام کے تمام انسانی قدر اخلاق بھی کہتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ دو تو ہم بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مجھے امیدہ کہ پاکستان کے سٹوڈنٹس بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں غزہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف سٹینڈ رہیں گے انشاءاللہ کیا یہ ایوانوں تک پہنچے گی اگر چاہیے ہو بالکل پہنچے گی